اس میں اس کی پوری تفصیل کو اس کو پڑھ لی سوال لوگ صاحب یہ ہے کہ کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں تنظیم اسلامی کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں اگر یہ آج سمجھ میں نہیں آئی تو آج بھی نہیں آئے گا اور سمجھ میں آگئی ہے اور خان خان کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اس کے لیے بکنابی طریقے کا بیعت کی بنیاد پر نظام جماعت اگر مجھے کوئی اور ہے تو جکھا دیجئے تبلیغی کام ہیں تعلیمی کام ہیں اسلاحی کام ہیں یہ تو ہو رہے ہیں مدارس کا کتنا جال ہے اٹھارہ ہزار کو عربی مدارس کیوں ہیں اور صرف دیفاق مدارس کے ہیں دیو بندیوں کے اٹھارہ ہزار آخر کام ہو رہا ہے دین کا کام ہے کوئر کا تو نہیں ہے لیکن یہ کام ہو چاہی ہے دین کی جد و جہود اجتماعی جد و جہود باطل سے ٹکرانا باطل کے نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام خائم کتا ہے یہ نہیں ہے پیش نظر اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور بہتر جماعت نظر آئے تو جھائیے اس میں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے باہر جو ہیں وہ سب باطل نہیں ہے خدا کی قسم اگر کوئی جماعت ہوتی تو میں کبھی جماعت نہ مناتا ہوں میں تو جماعت اسلامی سے اڈیدہ ہوا تھا اونس ستاون میں تو دو سال میں نے تبریجی جماعت کے قلع ساتھوں کے کام کیا تھا جماعت کی ضرورت کو میں محسوس کرتا تھا یہ معاصلہ جو ہے اس کی اثرات ایسے ہیں کہ تنہا کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا بہاو اس کو بہا کرنے جائے گا آپ دریہ میں کھڑے ہیں بہاو ہے پانی کا اکیلہ آدمی کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا آٹھ دس آدمیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا اور باپ چڑے رہے گا تو جماعت ضروری ہے حضورت نے خواہا تو میں دیکھتے ہیں میں کیا اندازہ ہوا کہ وہ اقامت دین کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار دیں بس ان کا وہ کام ہے وہ چھے باتیں ہیں اور اس کی تبریج ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ پہتیس پہتیس لاکھ کے ان کی جلسے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بات اور آج کتنی بڑے پیمانے پر ہے لیکن یہ کہ کہیں کسی ایک جگہ پر بھی اسلام قائم ہوا ہے میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں چونکہ میں نے ارس کیا ہے کہ میرا انداز طلق ہے کبھی آپ نے سوچا یہ تبریجی جماعت جو امریکہ جاتی قائم لیے جاتی ہے وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو تم زلیل ہو خار ہو ہمارے غلام ہو تمہارا حال تلیل ہمیں کیا سکھانے آئے ہیں اپنا گھر تو درست کرو تمہارے ہاں بلینز کے غمر ہوتے ہیں ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاست دانگ اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لاکر انہوں نے جمع کر دیا ہے آج تم یہاں آئے ہو what do you have to teach us ہمیں کچھ پڑھاؤ گے ذرہ حمل میں موڑمو نہ دکھاؤ کہیں کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے کچھ دکھاؤ ذرہ سوچنے کی بات ہے کی نہیں physician heal thyself اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہتے یہ ہے کہ حضور کے طریقے پر ہے نوٹ کر لیجئے حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفق جماعت نہیں بھیجی کبھی بارہ فرس تک مکہ میں تھے تو مکہ ہی میں کام ہو رہا مکہ میں کام ہو رہا مکہ ہے اس کے گرد و نواہ بس کہیں باہر کوئی جماعت نہیں آخر سینت ہم نے بھی پڑھی ہے گلے بھی پڑھی ہے ہی جنت کے بعد مدینے میں آگئے تو اب عرب کے اندر اندر کام ہو رہا عرب کے اندر اندر کام ہو رہا ہاں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے مان لیا کہ ہاں محمد is now a power to reckon with اب تو محمد کو ماننا پڑے گا صلح کو اسی سے کی جاتی ہے اسے آپ recognize کر جب قریش نے recognize کر لیا اور اللہ نے سند دے دی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِيْنَا اس صلح حدیبیہ کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح حمید عطا کر دی تب آپ نے خطوط بھیجی ہے پہلی مرتبہ یہ اٹھارہ برسمان نوٹ کیجئے خدا کے لیے وہی کے آغاز کے اٹھارہ برسمان پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوتی بادشاہوں کے دعوت کوئی جماعت نہ بھیجی کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا خط بھیجا ہے شہن شائران کو اس نے خط پھار دیا حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا اپنی سلطنت کو پھار دیا بھٹکے سلطنت کرو گئے ہرکل کے پاس بھیجا ہے میکاکس پیٹری آرک آف ایکزینڈریہ اس کو بھیجا ہے نیگوس نجیشی افیتیومیا اسے بھیجا ہے بہرین کے ابھی خطوط بھیجئے ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جبال کئی باہر نکالی ہو تیر میں ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا اللہ کا دن قائم ہو گیا اب فوجیں نکلی ہیں وہ تبلیغی نہیں تھے انہوں نے عراق کو فتح کیا انہوں نے ایران کو فتح کیا انہوں نے شام کو فتح کیا انہوں نے شمالی افیقہ کو فتح کیا وہ تو فوجی تھی وہ تبلیغی جبال تو نہیں تھی تو ذرا سوچئے میں نے اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی تبلیغی جبال کے بارے میں لیکن میں نہیں چاہتا آج کہ کوئی بات گنجلک رہ جائے بات واضح ہو جائے پتہ نہیں پھر تو براقات ہے کہ نہیں اللہ کو آلو میری بات آپ پر واضح سے پہلے چاہیے دینی فرائض آپ پہلے چاہیے